بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین خاتم النبیین و خاتم المعسومین و علیہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق و صدق بی اولئیک هم المتقون صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمات السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علیہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً عبادا علیہ حبیبکا خیر الخلق کلہیم منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسی محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً عبادا علیہ حبیبکا خیر الخلق کلہیم خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد گنی ورقبول منو دستو دامان اعلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برانوہو وازم شانوہو و جلل ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سناب اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سیدے سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابہ و بارکہ وسلم کہ دربارے گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور میں سیدنا اشاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسنٹ سنٹر کے اندر جمعت المبارک کے موقع پر آج اماری گفتگو کا موضوع ہے رفض کے سہولتکاروں کا محاسبہ میری دعا ہے خالقی کائنات جلال جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر حمل کی توفیق اتا فرمائے امیر المومنین خلیفة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل حضرت سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے لحاظ سے عشرہ سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ من آیا جا رہا ہے اس سلسلہ میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے عقیدہ تفضیل کی جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر اس کے مختلف پہلوں کو پجاگر کیا جا رہا ہے آل سنت و جماعت کے نزدیک سنی ہونے کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حضرت سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء اور رسل علیہ السلام کے بعد اس امت میں اور دیگر تمام امتوں میں افضل مانا جائے اور آپ کی یہ افضلیت قطی ہے اور اجمعی ہے حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی کا فرمان بھی آپ نے سنا کہ علماء پہ لازم ہے کہ عقیدہ تفضیل کا احتمام کریں اسے بیان کریں لوگوں کو سمجھائیں کیونکہ اس پر پورے دین کا تحفظ موقوف ہے پورے دین اسلام کی بقا کا ایک راز یہ بھی ہے کیونکہ اگر دوسری جانب لی جائے جس پر روافض کھڑے ہیں تو پھر کوئی ایک حدیث بھی پیچھے نہیں رہتی اور نہ ہی کوئی آیت محفوظ رہتی ہے اور جس کے نتیجے میں معاذ اللہ پورے دین کا باطل ہو جانا لازم آتا ہے یہ انہوں نے نبراز کے اندر واضح لفظوں میں لکھا اور اللہ کا فضل ہے کہ اثر حاضر میں اس موضوع پر جب مختلف حملے ہو رہے ہیں تو ہم اس عقیدے کی حفاظت میں مصروف ہیں اور ان حملوں سے اس عقیدے کا تحفظ کر رہے ہیں عقیدہ تفضیل پر تازہ حملہ عرفان شاہ کی طرف سے چند دن پہلے کیا گیا جو کلپ وائرل ہو چکا ہے اور آپ بھی اس کو سماعت کر سکتے ہیں علی اور محمد کے ایک لور تھا جو حضور رب میں تھا افضلیت بشریت کا سوال نہیں جب ابھی اول بشرف پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو علی اور محمد میں نے کہا علی کی تاریخ بشریت سے شنی نہیں ہوتی ایک موضوع روایت کی بنیاد پر موضوع کہتے ہیں گھڑی ہوئی ضعیف اور موضوع میں زمین و آسمان کا فرق ہے ضعیف ہوتی تو حدیثی ہے لیکن ضعیف ہوتی ہے اور موضوع وہ ہے کہ جس کو گھڑ کے کسی نے ماذا اللہ رسول پر اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کر دیا تو ایک وہ بات جو کہ گھڑی ہوئی ہے اس کے ذریعے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بارے میں جو افضل البشر بعد الانبیاء علیہ مسلم یہ افضل الخلق بعد الانبیاء علیہ مسلم کا عقیدہ ہے اس عقیدے پر حملہ کیا گیا اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی افضلیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو پر یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی اس لیے آج اس گھڑی ہوئی روایت کے لحاظ سے اس کے جو الفاظ ہیں اس کی جو سند ہے اور اس پر جو بحث ہے وہ پیش کی جا رہی ہے عالی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے سلام میں یہ کہا یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانیس نینہ حجرت پہ لاکھوں سلام یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو صرف افضل البشر ہی نہیں کہا بلکہ سلام میں افضل الخلق کہا یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل کہ رسولوں کے بعد مخلوق میں سب سے افضل جس طرح کہ امام زہبی نے القبائر کے اندر دو سو اسی صفحے پر ایک دلیل کو ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جس طرح حب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو ایمان ہے اور بغز مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو منافقت ہے کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ حَاذَا كَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ لِلَّهُ سَلَّمُ فِي حَقِ عَلِيٍ جب اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے یہ فرمان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے حق میں فرمایا فَالصِّدِّقُ بِالْأَوْلَى وَالْأَحْرَى تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو اسی شان کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے مقابلے میں زیادہ حق دار ہیں کہ آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ کا بغز منافقت ہے کیوں ایسا ہے کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَفْضَلُ الْخَلْقِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الخلق ہیں تو یہاں امام زہبی نے بھی یہ اس دلیل کے اندر الفاظ استعمال کیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بارے میں افضل الخلق بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد النبی سے مراد یعنی باقی انبیاء بھی ساتھ شامل ہیں جو مقتصر کہا جاتا ہے افضل الخلق بعد الانبیاء یا افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام اب اس میں اصل میں ہمارے اصلاف نے بڑی دور بینی سے اقائد لکھے اور جہاں جہاں سے کوئی حملہ ہو سکتا تھا اس کی پہلے نشان دے ہی کی ایک ہے واضح طور پر معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو نا ماننا اور آپ کو تبرہ کرنا معاذ اللہ جس طرح کے روافض کی طرف سے ہے اس کے بعد ہے کہ آپ کو ویسے تو تسلیم کرنا مگر آپ کی افضلیت نہ ماننا یہ جو افضلیت نہ ماننا ہے اس کے اندر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اہد میں ایک چیز کا ذکر کیا کہ افضلیت نہ ماننے والے ایک تو وہ ہیں جو زبان سے افضلیت کا انکار کرتے ہیں اور ایک قسم آپ نے ایسی بتائی کہ زبان سے افضلیت کا اقرار کرتے ہیں یعنی افضل الخلق بعد البشر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو کہتے ہیں لیکن ہے وہ تفضیلی جو تفضیلی پھر آگے رافضی بن جاتا ہے یہ لفظ بول کے بھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام ہیں یہ لفظ بول کے بھی اور اپنے آپ کو سنی کہلا کے بھی وہ پھر بھی تفضیلیت کا دندہ کرتے ہیں کہ ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی شان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ان سے بڑھ جائے اس بنیاد پر وہ تفضیلی تفضیلی عقیدے پر ہوتے ہیں اور تفضیلیت نہیں چھوڑتے لیکن جو افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام کے لفظ بول بھی جاتے ہیں یہ اس لیے کہ تاکہ ان سے لقب سنیت چھین نہ لیا جائے یعنی صرف سنی کہلوانے کے لیے یہ بولتے ہیں یہ نعرہ لگاتے ہیں یہ لکھتے ہیں مگر اندر جو ان کے تفضیلیت ہے اس کی بنیاد پر وہ پھر افضل کی کوئی نہ کوئی تعویل کرتے ہیں ایسی تعویل جس کی بنیاد پر حضرت صدیق اکبر کو افضل البشر کہہ کے بھی نیچے مانا جائے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو ان سے اوپر مانا جائے آج اس بات کا اظہار عرفان شاہ کے ذریعے سے ہوا جو آلہ حضرت نے مطلع القمرین کے اندر اس وقت یہ لکھی یعنی یہ اصول ڈھونڈ کر آگے تلاش کرتے وقت کہ ایسا کون کر سکتا ہے ایسے کون لوگ ہیں تو آج ہمیں وہ واضح اعلانیاں بے نقاب وہ لوگ نظر آ گئے کہ جو یہ نعرہ بھی لگا لیتے ہیں اس میں حرج بھی نہیں سمجھتے لیکن پھر افضلیت میں وہ تعویل کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ مرتبہ ان کے نزدیک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے اونچا ہے اس لحاظ سے وہ روافض کو بھی خوش کر لیتے ہیں اور دوسرے لحاظ سے افضل البشر کہہ کے سننی کو بھی خوش کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہم سننی ہیں چونکہ ہم تو صرف مانتے ہی نہیں بلکہ افضل البشر مانتے ہیں اس طرح ہم نے اپنے خطبہ کے نویشن میں یہ بتایا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انہوں کا جلسہ کر کے تاجدار صداقت کانفرنس یا ان سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صرف یہ بات کچھ لوگوں کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور یہ ان کا کرنا ایک قسم کی اپنی واردات کو چھپانے کے لیے ہے اگر یہ وہ نہ کریں تو ان کی واردات ہونی سکتی اس کے ذریعے وہ اہل سنت و جماعت اپنے آپ کو شو کرتے ہیں اور پھر سنیوں کو شکار کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنیوں کا رازدان بتاتے ہیں جبکہ امام تحاوی رحمت اللہ نے عقیدہ تحاویہ میں لکھا کہ صحابہ کے لحاظ سے محبت میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو بھی ان سے بغض رکھتا ہے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کا صرف نام لینا ان کا جلسہ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ان سے بغض رکھنے والوں کا بغض رکھنا ضروری ہے پھر یہ حبے صحابہ ان کی سچی سمجھی جائے گی تو جو ان سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں تو ایسے لوگ کہ جو صحابہ کے دشمنوں سے پیار رکھتے ہیں بغض نہیں رکھتے ہیں ان سے میل جوڑ رکھتے ہیں ان کے ہاں آتے جاتے ہیں ان کا عزاز کرتے ہیں اکرام کرتے ہیں ان کے جلسوں میں جاتے ہیں انہیں اپنی ہاں بلاتے ہیں تو یہ جو ہمارے اصلاف نے محبت صحابہ کا میار لکھا یا عقیدہ کا میار لکھا اس کے مطابق یہ لوگ پورے نہیں اترتے یہ تب اتریں گے صرف جلسہ کرنے سے نہیں بلکہ جو ان سے بغض رکھے اس سے بغض رکھے مثلا ایک بندہ جا وہ خمینی کی برسی میں بھی جا کے تقریر کر آتا اور پھر ایوان اقبال میں وہ سید نصیدی اکبر رضی اللہ کی کانفرنس میں بھی تقریر کرتا ہے تو یہ سوائے فراد کی کچھ نہیں کہ ادھر جو صحابہ کے گستاخ ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور تبرہ جن کی عبادت ہے ماذا اللہ ان میں بھی جا بیٹھتا ہے اور ادھر جو افضل البشر کا نعرہ لگا رہے انہی بھی بیٹھتا اور پھر یہ نعرہ لگانے والے جب اس سے واقف بھی ہیں کہ وہ ایسا ہے یا ایسے جتنے بھی لوگ ہیں اور پھر بھی ان کو بلاتے ہیں یا ان کو قائد اور لیڈر مانتے ہیں تو اس بنیاد پر یعنی یہ وہ دھندہ ہے جس سے بچانے کے لیے ہمارے اقابر نے عقیدے کی شرائط لکھیں کہ یہ ایسا جلسہ کر لینا یہ برحق ہونے کی اس طبقے کی دلیل نہیں ہے جب تب کہ نبغدو مئیوب غدو پر عمل نہ کریں اب ہم نے یہ جو تحریک شروع کی اور کئی سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں جو دوسری طرف گئے ان میں جو پہلے پہلے نکلے اب لوگوں نے ان کی تباہی بربادی دیکھ لی اور جو پیچھے اس رستے پہ ہیں اگرچہ اس جگہ تک نہیں پہنچے مگر ان کی لائن وہی ہے جس پر وہ چلتے جا رہے ہمارے آستان آلیہ بکی شریف کے وہ لوگ جو پہلے اس رستے پہ چلے ان کی بربادی تو لوگوں نے واضح دیکھ لی اور جو پچھلے اب اس ٹریک پہ جا رہے ہیں اب ہم روک رہے ہیں ان کو اور مریدین کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی اس رستے پہ جا رہے ہیں اور وہ کہتا ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے تو فرق وہ جو بڑے بھی تھے ان سے زیادہ پڑے ہوئے بھی تھے ان سے زیادہ پکے بھی تھے ان سے زیادہ جنہوں نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے کوششیں بھی کی ہوئی تھی وہ جب بہکے اور کہیں جا گی رہے تو جن کی صلاحیت ہی چھوٹی سی ہے ان کا کیا بنے جب اسی رستے پہ چل رہے ہیں جس رستے پہ اگلے جو ہیں وہ اپنے برے انجام کو پہنچ گئے اب ساری زندگی جو کہا اس کے برقس اپنے آپ کو ہی کوسنے لگے اپنی اکابر کی عقیدے کو اور یہ جو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کچھ لوگوں کا فراد ذکر کیا تھا کہ انہیں ایک طرف یہ خطرہ ہے کہ ہمیں سنیت سے کوئی نہ نکالے ہمیں سنی ہی کہا جائے اس بنیاد پر وہ افضل البشر بعد از انبیاء علیہ مسلام کا نعرہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے لیے لگائیں اسے نہیں چھوڑیں مگر افضلیت کی وہ ایک غلط تعبیر کریں جس کی وجہ سے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نو کا مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو سے بڑھائیں گے یہ دونوں کام بیق وقت جو کر رہے ہیں اس وقت ان میں کچھ تو عرفان شاہ سے حال میں یہ جو کلپ سنا اس کے اندر وہ واضح ہو جو تصویر لفظوں میں علی حضرت نے مسلک کے ایک چور اور غدار کی دکھائی تھی وہ ویڈیو میں لفظوں کی ویڈیو میں نظر آ رہی ہے وہ لفظ جو علی حضرت نے بولے اور جو کچھ آج لعان شاہ نے کہا یہ سب کچھ واضح نظر آ رہا اب یہاں پر یہ ہے جو آلہ حضرت رحمت اللہ کی تصنیف ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی باقی پر افضلیت کے بارے میں پورا نام مطلع القمر فی عبان تے سب قاتل عمر ان دو ہستیوں کی افضلیت کو ظاہر کرنا اس کے بارے میں مطلع القمرین یہ صفحہ نمبر بیاسی پہ آپ لکھتے ہیں اور یہ مختلف قسم کے جو حصے ہیں ان کو تبصرہ کے نام سے آل حضرت نے تعبیر کیا تو یہ تبصرہ سامنا ہے آٹھمہ تبصرہ اس مسئلے میں اور اس کو سارے تبصروں کے لحاظ سے آپ نے اجلت تبصرات کہا اجلت تبصرات سب سے جلیل تبصرات اس کے اندر آپ نے لکھا کہ ادھر والوں میں جن کے قلوب نے غلبہ ہوا وغلزت و جفا سے غلبہ ہوا کا مطلب ہے خواہش کا غلبہ غلزت سختی دل کی سختی اور جفا ظلم جن کے قلوب نے غلبہ ہوا و غلزت و جفا سے تفضیل شیخین کو گوارہ نہ کیا تفضیل شیخین کو گوارہ نہ کیا شیخین کہوں نے حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ تفضیل شیخین کیا ہے ان کا باقی ساری امت سے افضل ہونا باقی جتنے صحابہ احل بیت رضی اللہ تعالی انہم انبیاء کے بعد سب سے افضل ہونا اس کو گوارہ نہ کیا اور شریع انکار میں نام سنیت مسلوب ہوتے دیکھا کہ اگر انکار کریں تو پھر ہمیں سنی کو نہیں مانے گا نام سنیت مسلوب ہوتے دیکھا یہ مسلوب سعاد کے ساتھ نہیں سین کے ساتھ سلب سلب ہونا نام سنیت مسلوب ہوتے دیکھا ایک طرف ان کو تفضیل یعنی افضلیت ان دو ہسنیوں کی گوارہ نہیں دوسری طرف اگر سریع انکار کریں انکار تو کرتے ہیں لیکن سریع انکار اگر کریں انکار جب دل سے نہیں مانتے تو انکار تو ہے لیکن سریع انکار میں انہوں نے کہا کیا ہوگا نام سنیت مسلوب ہوتے دیکھا تو اب انہوں نے ایک نیا طریقہ بنایا نا چار تحصیل مطلوب و دفع مکرو کی یہ راہ نکالی کیا کہ زبان سے تفضیل شیخین کا اقرار زبان سے تفضیل شیخین کا اقرار یعنی افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام کا نعرہ لگانا اور کہنا یہ اس طرح اپنے اس بیان میں بھی عرفان شاہ کہہ رہا ہے کہ افضل البشر مان لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ افضل البشر ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی بعد افضل البشر رہے ہیں اچھا جی کہ زبان سے تفضیل شیخین کا اقرار اور ترتیب مذکورہ اہل سنت پر بکشادہ پیشانی اسرار رکھا کہ جو ترتیب اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ خلافت کی ترتیب بھی افضلیت کی ترتیب ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے صاحب سے افضل ہیں ان کے بعد حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے ہوئے ہیں ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ رضی اللہ تعالی ایسے ہی مانا مگر افضلیت کے مانا وہ تراشے جس ان کا مرتبہ حضرت مولا پر بڑھنے نہ پائے صدیق عمر کا مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی پر بڑھنے نہ پائے تو دونوں کام ہو جائیں کہ عقیدہ وہی رہے تفضیلیوں والا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کو شیخین کریمین پہ افضل مانتے ہیں عقیدہ وہی رہے اور نام سنیوں والا ہی رہے سنیوں والا نام برقرار رکھنے کے لیے افضل البشر بعد از انبیاء علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی کیونکہ اگر سریع انکار کریں تو امام اعظم ابو نیفہ نے شرط لکھی ہوئی ہے کہ سنی وہ ہے جو اقرار کرے کہ حضرت صدیق اکبر رضی سب سے افضل ہیں بعد از انبیاء علیہ السلام تو اس بنیاد پر سنیت کا لیبل برقرار رہے انہوں نے افضل البشر بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اقرار کیا نعرہ لگایا اس پہ اسرار رکھا لیکن دوسری طرف تفضیلیت برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے پھر افضلیت کے معنی میں تعویل کی افضل مان کے حضرت صدیق اکبر کو یعنی اقرار کر کے افضل مانا ان کو مولا علی سے نیچے اب اس میں ہشیاری دیکھو کتنی بڑی ہشیاری ہے افضل ماننے کے باوجود ان کو مرتبے میں مولا علی سے نیچے مانا افضل کہہ کہہ بھی ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رتبے میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے نیچے مانا کہ افضلیت کا ایسا مانا کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رتبے میں مولا علی سے بڑھ نہ سکیں اس واردات کا ذکر کیا آلہ حضرت فاضل بریلوی نے کہ ان کو بھی دیان میں رکھنا یہ بھی سننی نہیں ہیں یہ بھی تفضیلی ہیں اور یہ بھی حق چھوڑنے والے ہیں تو جو اس زمانے میں لفظوں میں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے لکھا یہ جو کلپ ہے عرفان شاہ کا اس میں ہو بہو ان لفظوں کی تصویر میں یہ شخص نظر آ گیا کہ افضل البشر بعد از انبیاء علیہ مسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کو یہ کہہ کہ بھی وہ کس طرح تفضیلی ہے اور کس طرح تفضیلیت کی تبلیغ کر رہا آلہ حضرت کہتے ہیں مگر فضلیت کے معنی وہ تراشے جس ان کا حضرت اکبر رضی اللہ تعالی انہو اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی پر بڑھ نے نہ پائے اور اپنا مطلب فاسد آد سے نہ جائے یعنی یہ وہ کاروائی بتائی آلہ حضرت نے کہ کچھ لوگ اس طرح کی کرنے والے ہیں اب یہاں پر اس کلپ کے اندر جو سنا اس میں عرفان شاہ جے کہہ رہا کہ ایک بھی مجھے کہنے لگے آپ افضل البشر باد لمبیات نہیں مانتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے تو میں نے کہا مان لیا ہے مانتے ہیں اور ماننے میں حرج کوئی نہیں تو وہ بات جو اللہ حضرت نے بتائی افضل البشر مانتے ہیں اسرار بھی کرتے ہیں اقرار کرتے اب کس کے بات کرتے لیکن رتبہ پھر بھی مولا علی کا بڑا بتاتے یہ کہتے تو عرفان شاہ یہاں کہتا ہے کہ تو مطمئن ہے اس بات پر سارے بشروں سے وہ افضل ہیں حضور صلی اللہ کے تاویلیں کہ بشریت تو شروع ہو رہی ہے جہاں سے انبیاء کے بعد اس بشریت میں عدرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیوں افضل مان کے بھی مولا علی کا عیریہ تو اس سے ہے ہی پہلے لہذا یہ اگرچہ افضل ہیں مگر مولا علی کا رتبہ پھر بھی بڑھا ہے کیسے میں نے کہا میرے پاس حدیث ہے امام احمد بن حنبل نے لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے چودہ ہزار سال پہلے علی اور محمد کا ایک نور تھا تو جو حضور رب میں تھا افضلیت بشریت کا سوال نہیں جب ابی اب البشر پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو علی کا نور محمد صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھا اب دیکھو یعنی افضل البشر کہہ کے بھی رتبہ کس کا بڑا بیان کیا مولا علی رضی اللہ نے لکھا تو مطلع القمرین میں حضرت نے لکھا کہ تفضیلیوں کا ایک ٹولہ وہ ایسا ہے افضل البشر مانتا ہے لیکن افضل کی تعویل جیسے انہوں نے تعویل کی کہ یہ دائرہ ہی بعد میں شروع ہو رہا اس عقیدے کا ایریہ ہی بعد میں ہے مولا علی تو اس سے پہلے کے ہیں اور وہاں کی یہ بات ہی نہیں کیونکہ یہ بشر کے دائرے کے اندر کی بات ہے اور وہ اب اب البشر پیدا نہیں ہوئے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے لہذا عربان شاہ نے یعنی افضل البشر بعد از انبیاء علیہ مسلم یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو مان کے بھی رتبہ مولا علی رضی اللہ تعالی کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سے بڑھا کر اپنے طور پر یہ ثابت کر دیا کہ میں سنی ہوں میرا عقیدہ سنی ہے مگر امام محمد رضی بریلوی رحمت اللہ علیہ اس وقت جو نظریہ دیا تھا فرمایا کہ ایسا کہنے والا تفضیلی تو ہو سکتا ہے مگر سنی نہیں ہو سکتا کہ اس کا یہ افضل البشر بعد ازم بی علیہ مسلم کہنا یہ قبول نہیں ہے وہ اقرار کر رہا ہے صرف اس لیے کہ میرا سنیت والا نام وہ اس غلب نہ ہو جا لیکن جس بنیاد پر تفضیلی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسی تعویل کر رہا ہے افضلیت کی کہ جس تعویل کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر افضل ہو کے بھی نیچے رہیں گے اور مولا علی پھر بھی اوپر رہیں گے جس طرح کہ اس نے وہ تعویل کر دی ایک ایسی من گھڑت بات کی بنیاد پر وہ جو بیان کے جو لفظ میں نے پڑے کہ جس کی وجہ سے اب یہ بشریت والا موضوع تو رہی نیچے گیا مولا علی تو اس سے پہلے کہیں اور وہ بے شاک انہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ افضل البشر کہتے رہو باد حضرت علی 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 السلام ادھر وہ تو اس ایریے سی اوپر ہیں وہاں تک تو یہ بات جاتی نہیں تو یہ افضل البشر باد حضرت علی 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 السلام کا نظریہ بھی بیان ہوتا رہا اور تفضیلیت بھی بیان ہوتی رہی یعنی یہ دونوں کام بیق وقت جس منافقت کے ذریعے کہا کیے جائیں اس کا پردہ چاہ کیا امام احمد رضا بریل وین اس وقت اور آج وہ ہم تطبیق کرے یہ ویسے ہم بیان کرتے ہیں تو ریڈار سامنے کر کے دکھا دیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے اور اس طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جو ایک طرف سے وہ نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور دوسری طرف دندہ وہی کر رہے ہیں جو تفضیلی کر رہے ہیں چونکہ اب سادہ لو مسلمان کی درجہ ہے سادہ لو تو بیچارہ صرف یہ کیا انہوں نے بھی وہاں کھڑے ہو کہ افضل البشر بعد ازم بی علیہ مسلم کے نعرے لگائے تو حضر نے کہا کہ نعرے لگا کے بھی واردات کر جاتے ہیں اور وہ واردات جو ایک نظریہ بیان کیا اس کی عملی شکل عرفان شاہ کے اس کلپ میں موجود ہے کہ افضل البشر بھی کہا اور اس کے بعد پھر افضلیت کی وہ تعویل کی مولا علی رضی اللہ کا رتبہ اوپر نظر آئے تو یہ یعنی پکڑنا واردات بہت مشکل ہے اگر پکڑی جا سکتی ہے تو اعلیٰ حضرت کو اگر گہری نظر سے پڑھا جائے تو پھر پکڑی جا سکتی ورنہ تو اندہ کامیاب ہو گیا سنیت کا ٹائٹل بھی لیا ہوا ہے اور ادھر تفضیلیوں کو رافضیوں کو بھی خوش کر دیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ باغ باں بھی خوش رہے راضی رہے سیاد بھی اور حسین سے بھی دوستی اور یزید کو بھی سلام دونوں کام بیق وقت تو یہ تفضیلیت اور رفض کا یہ کام اس انداز میں کہ جس میں باقاعدہ اب وہ بات کر جس میں کہ افضلیت بشریت کا سوال نہیں جب اب اب البشر پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو علی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا لہذا یہ دائرہ جہاں تو مذہر صدیق اکبر کی بات کر رہے ہو یہ تو رہی نیچے جاتا ہے وہ تو کہیں اوپر کی بات اور پھر آگے جا کر یہ نفذ بولے میں نے کہا علی کی تاریخ بشریت سے شروع نہیں ہوتی اور بشریت افضل البشریت والے عقید نیچے رہ جاتے ہیں علی کی تاریخ اس سے پہلے شروع ہوتی ہے اب یہ جملہ علی کی تاریخ بشریت سے پیدا نہیں ہوتی اس لیے کہ علی و آنا من نور واحد علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نور ہے یعنی یہ سب کچھ بیان کر کے وہ ایک غلط تعویل جس کی بنیاد پر اگرچہ حضرت صدیق اکبر کو افضل کہتے رہو مگر رتبہ پھر بھی ان کا مولا لیسے بڑھنے نہ پائے بلکہ نیچے ہی رہے اور اس بنیاد پر انہوں نے اس گھڑی ہوئی بات کا سہارا لیا جو آج انہیں پتا چلا آکر ساری زندگی تبلیغ کر کر کے اب پتا چلا کہ میرے پاس ایک عدیس ہے حالانکہ یہ جو روایت ہے یہ ہمارے اکابرین کی نظر میں پہلے بھی تھی اور اس پر حکم بھی لگا چکے تھے مثلا یہ توفہ اس نہ آشریہ ہے اس کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ نے روافض کی ان دلیلوں کا ذکر کر کے ان کا جائزہ لیا جس بنیاد پر وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کو خلیفہ بلا فضل مانتے ہیں اور وہ سارے صحابہ پر الزام لگاتے ہیں کہ ماذا اللہ انہوں نے خلافت چھین لی یہ تھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کی اور انہوں نے ان سے چھین لی ماذا اللہ تو ان کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ نے ہشتم نمبر روایت جو لکھی اور ماذا اللہ سارے صحابہ کو غاصب ثابت کرنے کے لئے وہ گھڑی ہوئی بات وہ کیا ہے کنتو آنا وعلی بن ابی طالب نورم بین ید اللہ تھا میں اور علی بن ابی طالب کیا تھے ہم اللہ کے سامنے ایک نور تھے قبل آئیں یخلوک آدم قبل اس کے کہ اللہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرے ہم میں اور علی ایک نور تھے کتنا پہلے بی ارب آت آشر الف آمن با چودہ ہزار سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے جس طرح کہ عرفان چاہ کی کلپ میں تم نے سنا فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَم جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو قَاسَ مَزَالِكَ نُورَ جُزَهْن تو اس نور کے دو اس سے بنا دیئے فَجُوزٌ آنَا وَجُوزٌ علی بن عبی طالب اب یہ لفظ اگر ویسے بیان کیے جائیں ماں قبل اور جو اسل میں ہے اس کا جھوٹ اس کو ذکر کیے بغیر تو سارا مجمع سبحان اللہ کہے ماشا کہ کیا فضیلت بیان ہو رہی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کیا مرتبہ اللہ کے یعنی یہ جھوٹ ہے اور سرکار کی طرف جو جھوٹ منصوب کرے سرکار فرماتے ہیں فَلْ يَتَوَوَّا مَقْقَ دَوْ مِنَ النَّار اسے اپنا ٹھکانہ جنہ میں بنا لینا چاہئے یعنی دنیا میں آج واہ واہ کروا لے کہ تقریر لگ گئی ہے لوگوں نے پیسے پھینک دیئے ہیں نظرانے مل گئے ہیں اور عزت بن گئی ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا اب یہ لفظ عربی کے گھڑے ہوئے ایک پکے شیعانے گھڑ کے منصوب کیے سرکار کی طرف جو ابھی ہم بتائیں گے کہ کون تھا جس نے یہ گھڑے تھے وہی لفظ عرفان شیعانے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کر دیئے اور جو بھی ایسے لفظ منصوب کرے سرکار فرماتے ہیں جس نے میری طرف جھوٹ کو منصوب کیا فرما عام کسی بندے کی طرف جھوٹ منصوب کرنا جھوٹ تو ہر جھوٹ برا ہے مگر عام کی طرف منصوب کرنے سے اتنے خرابیوں لازم نہیں آتی جتنی میری طرف منصوب کرنے سے خرابیوں لازم آتی کہ لوگ اس کو دین سمجھیں گے لوگ اس کو ایمان سمجھیں گے اور اے وہ جھوٹ تو اس وقت سے فرما جس نے میری طرف منصوب کیا اس کی سزا یہ ہے کہ فلیت ابوہ مقہ داو من نار یعنی خصوصی طور پر وہ اپنا جانم میں ٹھکانا منایا کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا کہ میری زبان سے حق نکلتا ہے اور اس نے خود گھڑ کے میری طرف منصوب کر دیا اس چیز کو اب یہاں یہ حضرت شاہ عبدالعزیز مہدے سے دیلوی رحمت اللہ علیہ نے جو اس کو لکھا تو لکھنے کے بعد کیا لکھا یعنی اگر تو اس شخص نے پڑا نہیں تھا تو پھر بھی افسوس ہے اگلے دن ایک دیاتی بات کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا عرفان شادی تلاد ہو گئی آخری عمر آگے عزیز سمجھنا سے پڑا ہویا پڑا ہے یعنی وہ ایک جٹ کہہ رہا تھا وہاں کے منڈی بہت دیل کا اگر پڑی نہیں تھی تو پھر بھی افسوس ہے اور اگر پڑ کے اتنی خیانت ہے تو پھر بھی افسوس ہے اب اس کے بعد کیا لکھا ہے لکھا ہے شاہ عبدالعزیز نے این حدیث با اجماع اہل سنت موضوعست با اجماع اہل سنت موضوعست موضوع کا معنی ہے گھڑی ہوئی یعنی صرف ایک محدث نے نہیں کہا دو نے نہیں کہا چار نے نہیں کہا صرف سو نے نہیں کہا اے ٹو زیڈ ہر سنی محدث نے کہا کہ یہ حدیث جس میں ہے کہ میرا اور علی کا نور آدم علیہ السلام کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے اس طرح موجود تھا یہ با اجماع اہل سنت موضوعست اب اس میں لفظ کون سا مشکل ہے بچے بچے کو یہ ترجمہ سکتے ہیں کہ اہل سنت کے اجماع سے یہ روایت کیا ہے موضوع ہے گھڑی ہوئی ہے تو گھڑی ہوئی بات کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت مولا علی کا رتبہ بڑھانا ہے کہ کوشش کرنا یہ رفضیوں کا دندہ اور ہم بلا وجہ تو نہیں کہہ رہے بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ ماہیں برکو شرر سے ملے ہوئے کہ وہ دندہ جو وہ کرتے تھے ہو بہو اسی پہ آگئے یہ ان کی دلیل تھی خلافت والی اب پہلے یہ بات کریں گے تو کل اگلی کریں گے یہ ترتیب بار گمرائی ہے اور ہمارا جو بولا بھالا سننی ہے وہ کہے گا کہ ماشاءاللہ کیا شان شان تو یہ ہے مولا علی کی جو یہ بیان کر رہے ہیں رفضی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو عرفان شاہ تھا ہی ناس بھی اب مولائی بن گیا ہے تو مولائی اس طرح بنا ہوا ہے اور ہم پہ الزام آئے گا کس کا کہ انہیں ماذا اللہ مولا علی کی شان سے مرود ہے تو آج کا الزام چھوٹا ہے کل سرکار فرمائے کہ اس کو جنہ میں رگڑو کہ جو بات نہیں تھی وہ اس نے کیوں گھڑ کے بنائی مولا علی کے لحاظ سے اور میرے لحاظ تو آج یہ الزام ان لوگوں کے برداشت کر لینا وہ کروڑ بار کہیں مگر کیوں جھوٹ بولا جا رہا ہے سرکار کے نام کیوں لگایا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میرے پاس حدیث ہے میں حدیث بیان کر رہا ہوں میں حدیث بیان کر رہا ہوں تو یہ اجماع اہل سنت اجماع اہل سنت کے مطابق یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے جو عرفان شاہ نے جھوٹ بول کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ نیچے دکھانا چاہا یہ صدیوں سے لکھا رہا ہے یہ جھوٹ ہے اگر نہیں پڑا تو پھر تبلیغ کیا سٹیٹس کیوں ہے پہلے پڑھ لیں تو پھر تبلیغ کریں اور اگر پڑھ کے اتنا گھپلا ہے تو اتنے بڑے خائن کو تبلیغ کرنا جائز کیسے ہے جو اتنی بڑی دو نمبری کریں آج چھوٹے سے بندے نے جو بیان نہ دیا ہو اس کہا ہے کہ اس نے بیان دیا ہے اور بیان غلط ہو تو اس بندے کو کتنا غصہ ہوگا کہ میں بولا ہی نہیں ہوں میں نے بیان دیا ہی نہیں ہے اور یہ کہتا ہے اس نے یہ بیان دیا اب روزہ رسول علیہ السلام میں سرکار کو کتنا غصہ ہوگا کہ یہ خامخواب ہوش ہے بیان دیواتے پھر رہے ہیں میں بولا نہیں میں نے یہ فرمایا نہیں اور یہ میرے ذمہ ڈال کے گھڑی ہوئی بات اور پھرے میرے اسی یار کا رتوہ نیچے بتانا چاہتے ہیں جسے رب نے ساری امت میں اونچا مرتبہ اتا فرمایا ہے اب سوچو سرکار ایسے وارداتیوں پہ خوش ہیں جو عرفان شاہ جیسے ہیں یا ہم غلاموں پہ خوش ہیں جو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں سرکار نے نہیں فرمایا سرکار نے بلکل نہیں فرمایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تعفض ہم کر رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ ان کے خاتے میں ڈالنے کی کوشش کی یہ نہیں اس سے پہلے بھی ہم نے کئی باتیں پکڑی یہ سکس کی جب یہ بہگ گیا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے جن کے ساتھ مل گیا ہے یہ ان سے لے لے کے چھوٹی چھوٹی یہ باتیں یہ پہلے فیصلے ہو چکے ہیں یہ ساری چیزیں کابرین کے سامنے تھیں اور انہوں نے میرٹ پر سارے فیصلے کیے ہوئے ہیں اس بنیاد پر یہ جو کچھ اس نے یہ کہا یہ سب کچھ یعنی گھڑی ہوئی بات تھی جس کو حدیث بنایا یہ ہرگز ایسے نہیں ہے بلکہ با اجماع اہل سنت موزو اہل سنت کے اجماع سے یہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے اور پھر ساتھ انہوں نے لکھا کہ اس کے اسناد کے اندر محمد بن خلف مروزی راوی ہے محمد بن خلف جو ہے اس کے بارے میں امام یہیہ بن مہین نے کہا کہ وہ شخص کا زاب ہے دارکتنی نے کہا وہ متروک ہے اور اس کے جھوٹا ہونے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا اب محدث جب سنت ساتھ ذکر کر دیتے ہیں تو وہ ایک مجموعہ اکٹھا کر رہے ہیں اور ساتھ بتا دیا ہے یہ ہیں اس کے چین آف ایتھارٹی جن سے یہ پہنچی ہے اب تم نے ان کو دیکھ کر اس کو ماننا ہے کہ یہ سچے ہیں تو پھر بات سچی ہے یہ جھوٹے ہیں تو پھر بات جھوٹی ہے انہوں نے اپنے ذمہ تو لیا نہیں کہ لیکن انہوں نے کہا ہو کہ حاضر صحیح انہوں نے روایت کیا جس طرح ذخیرہ حدیث میں یہ ساری روایات اکٹھی کسی موضوع پر کر دی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد اگلا مرالہ ہے کہ راوی کون ہے سلسلہ کس کا ہے روایت کس نے کی ہے تو اس بنیاد پر اب یہ راوی جو ہے جس کے بارے میں شابدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں لکھا اب لسان المیزان جو راویوں کو پرکنے والی کتاب ہے اس کے اندر اس کے علاوہ باقی یعنی اجماع اہل سنت اس سارے سلسلے کے اندر موجود ہے جس میں اب یہاں میزان علی اعتدال ہے میزان علی اعتدال کی جلد نمبر تین میں یہ جو محمد بن خلف مروزی ہے اس کے بارے میں حالات اس کے لکھے ہوئے ہیں لکھا ہے قذبہو یحیی بن مئین یحیی بن مئین امام اہل سنت ہیں امام احمد بن حنبل کے یہ ہمسر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے اس کی بات سچی نہیں ہے یہ دیسیں گڑتا ہے اور پھر ساتھ انہوں نے یہ روایت بھی ذکر کی یہ جھوٹی اس لئے روایت کی ہوئی ہے اور اس میں یہ بی لفظ ہیں کہ خلق تو آنا و حارون و یحییٰ و علی من تینتوں واحدہ میں اور علی ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے اور حارون علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اس طرح کی یعنی مزید باتیں بھی اس نے مکس کی ہوئی ہیں تو ایسے ہی یہ جو لسان المیزان ہے اس کے جلد نمبر پانچ کے اندر محمد بن خلف مروزی یعنی یہ میں گھڑنے والا اس نے اس کے بارے میں یہاں لکھا ہے ایک سو اٹھاسٹی صفحے پر قذبہو یحییٰ بن مئین امام یحییٰ بن مئین نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے دارکتنی نے اس کو متروک قرار دیا ہے اور یہاں بھی انہوں نے یہ ذکر کیس نے فلان جھوٹی روایت بنائی ہوئی ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ و علیہ وسلم اور ساتھ جو ہے ابن جوزی نے اس کو موضوعات کے اندر ذکر کیا ہے ایسے ہی اس کا ایک دوسرا راوی ہے یعنی دوسری سند کے لحاظ سے تو اس کے بارے میں لسان المیزان کے اندر موجود ہے اس کا نامہ جعفر بن احمد اس میں لکھا ہے کہ کہانا رافضیاں وہ رافضی تھا یادہ الحدیث حدیث گھڑ لیتا تھا تو یہ یعنی اصل اگر تفصیل دیکھی جائے تو اس طرح کے درجلوں ملیں گے جو راویوں پر باسے ہیں اس میں لیکن یہ خلاصہ یہ ہے کہ با اجماع آل سنت آل سنت کے اجماع کے ساتھ یہ حدیث یعنی یہ روایت کی آج ہے موضوع ہے گڑی ہوئی ہے اور ساتھ یہ چیز بھی پھر زمین نے انہوں نے ذکر کر دی شاہ عبدالعزیز نے یہ تحفہ سنا شریعہ کے اندر کیونکہ رد کر رہے تھے وہ اس زمانے میں روافض کا کہ روافض کہتے ہیں کہ جب یہ شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی تو پھر خلیفہ بلا فضل وہ ہیں کیونکہ عورت کسی کے یہ شان نہیں صحابہ میں سے جب وہ ساتھ ان کا نور پیدا ہوا تو پھر انہیں سرکار کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے تو اس منیاد پر پھر شاہ عبدالعزیز مہدیس دیلوی رحمت اللہ علی نے اپنے اہد میں اس کا پورا محاسبہ کیا کہتے ہیں کہ وبر تقدیر فرض صحت یعنی یہ ہمارے علماء کا انداز ہے کہ رد کئی طرح کا کرتے ہیں اور کچھ رد بطور فرض کر لیتے ہیں یعنی بطور فرض پیلت کیا نا کہ یہ ہے ہی موضوع پھر پھر فرض کرو موضوع نہیں ہے بطور فرض یعنی یہ دورہ رد کرنا چاہتے ہیں اگر موضوع نہیں ہے تو پھر کیا ہے پھر موارز ہے موارز ہے موارز ہے کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ وجہ بنائی جائے مولا علی ردی اللہ تعالیٰ کی سبقت کی تو یہ بنتی نہیں ہے چونکہ ایک دوسری حدیث میں ایسا وصف حضرت صدیق اکبر ردی اللہ تعالیٰ کا بھی بیان کیا گیا ہے جو کہ موضوع نہیں ہے تو پھر یہ حدیث موارز ہوگی کہ اس کے ہم پر لانے بلکہ اس سے زبردست اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر وہ حدیث مقابلے کی ہے اور ازا تار ازا تساقاتا تو جب دو چیزیں ایک جیسی ہوں اور آپس میں مقابلے میں آ جائیں تو پھر وہ ساکت ہو جاتی ہیں پھر بھی مطلب کیا بنا کہ حضرت صدیق اکبر ردی اللہ تعالیٰ کا درجہ اپنی جگہ افضل البشر بعد ازنبیاء علیہ السلام وہ برقرار رہا اور مولا علی چوتھے نمبر پہ رہے وہ حضرت صدیق اکبر سے پہلے ان کے لیے ایریا جو بنایا جا رہا ہے وہ چیز جو ہے وہ ساکت ہو گئی اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے یہ لفظ سنو کہتے ہیں وہ بر تقدیرِ فرضِ صحت اگر اس کی صحت کو فرض کر لیا جائے جسے کہ فرض کرو کیا برات ہے یا فرض کرو اب رمضان کا بہنہ ہے تو فرض تو کیا نہ سکتا ہے تقدیرِ محض کے طور پر فرض کرو تو کہتے ہیں فرض کرو یہ روایت جو انہوں نے بیان کی ہے فرض کرو یہ گھڑی ہوئی نہیں تو پھر کہتے ہیں معارض ہے تو جب کوئی حدیث اس کا کوئی معارض آ جائے اور وہ معارض ہو جائے تو اسے بھی پھر دلیل نہیں بنایا جا سکتا چونکہ وہ ساکت ہو گئی ہے تو یہ اس کا معارض کون ہے کہتے ہیں بروایت دیگر کہ عزین روایت فل جملہ بہتر ہے وہ روایت اس روایت سے فل جملہ بہتر ہے یعنی پوری میار پہ تو وہ بھی نہیں اترتی لیکن اس سے فل جملہ وہ بہتر ہے یہ محض گڑی ہوئی ہے اور وہ اس سے فل جملہ بہتر ہے وہ کیا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند سے بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک سند کے ساتھ وہ کیا الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن تو آنا وابو بکر وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ تعالی عنہم بین یدی اللہ قبل این یخلق آدم بی الف آمن کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ایک ہزار سال پہلے میں یعنی میرا نور اور میرے چاروں یاروں کا نور اللہ کے سامنے موجود تھا کن تو آنا وابو بکر وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ تعالی عنہم بین یدی اللہ قبل این یخلق آدم بی الف آمن آگے فلمہ خالا کا اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ نور منتقل کیا گیا تو یہاں اس کو پیش کر کے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ پھر اگر اس کو صحیح فرض کیا جائے تو یہ معارض ہے اس حدیث سے اس کے ساتھ جب تعارض آ جائے گا اور وہ حدیث جو بات میں بھی پڑی ہے کہ اس سے فیل جملہ بہتر ہے سند میں تو اس بنیاد پر اب یہ دونوں حدیثیں جب آپس میں متعرض ہو جائیں گی تو مطلب ہے کسی کو بھی دلیل نہیں بنایا جائے گا تعارض کی بنیاد پر دونوں حدیثیں کینسل ہو جائیں گی ساکت ہو جائیں گی تو جب ساکت ہو جائیں گی تو پھر جس وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے کو نیچے کر کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے کو اوپر شوکیا جا رہا تھا وہ حدیث ہی جب کینسل ہو گئی تو پھر افضل البشر بعد از انبیاء علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکب بھی باقی رہا اور حقیقت میں بھی یہی چیز باقی رہی کہ رتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیخین کریمین کا بالخصوص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند ہے تو اس طرح شاہ عبدالعزیز محدث دلوی رحمت اللہ علیہ یعنی آج شیخ کتنا پہلے یہ سب چیزیں بیان کر چکے تھے اور دیگر آئیمہ اس کی توسیق کر چکے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ افضل البشر ہونے کا بعد از انبیاء علیہ السلام مطلب یہ ہے کہ وہ رتبے میں باقی صحابہ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شان ورا ہے اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں مولا علی اس کے اندر داخل ہیں نہ یہ کہ مولا علی اس رسٹ میں ہی نہیں ہے اور پھر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے یعنی مطلقا جو روایت اب بات میں بیان کی امام شافی رحمت اللہ علیہ والی جس میں مثلا مراد ہے لفظ ہے کن تو آنا مراد ہوں گی اروہ جن کو لفظ نور سے میں نے تعبیر کیا تو وہاں آگے جو لفظ بولے ہیں عرفان شاہ نے یہ مزید اس کے اپنے قابل اعتراض لفظ ہیں یعنی وہ جو روایت شافی رحمت اللہ علیہ ہے اس کو بیان کر کے بھی وہ اعتراضات پیدا نہیں کیا جا سکتے جو عرفان شاہ نے اس گڑی ہوئی بات پر پھر اپنے جملے کے ذریعے آگے انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے مزید جو توہین کے پہلو نکالنے کی کوشش کی ہے اور اپنے جملے گھڑ کر وہاں جو اعتبصرہ کیا ہے کہ ابو البشر جو ہیں وہ بعد میں ہے اور یہ ان سے بھی پہلے ہیں اور یعنی یہ چیزیں اخذ کرنا قدیس سے ہٹ کر اپنے لفظوں میں یہ مزید گمراہی ہے اور ساتھ اسی سے ملتا جلتا ایک پرانا اس کا گفتگو کا حصہ جس میں یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جو افضل ماننے کی میری مجبوری وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا فرمان ہے جو انہوں نے کہا کہ مجھ پر جو کسی کو مجھے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کو پر فضیلت دے میں اس کو اسی کوڑے ماروں گا تو مجھے مجبوری یہ ہے جو میں افضل مانتا ہوں حضرت صدیق اکبر کو یہ بات بھی قابل اعتراض ہے مومن کوئی بھی اس پر جو لازم ہے کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کو افضل مانے تو سب سے پہلے مومن کو مجبوری اللہ کے حکم کی ہے یعباللہ والمومنون اللہ بابا کر جو بخاری میں ہے جو مسلم میں ہے اس کے بعد مومن کو مجبوری ذات رسول اللہ علیہ السلام کی ہے جو کہ مقدم کیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے اللہ نے اور اس کو بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا بھی بڑا مرتبہ ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں جس نے مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دی میں اس کو اسی کوڑے ماروں گا لیکن یہ اس قول کی جو ثقاحت ہے وہ ساری اس لیے ہے کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ السلام کی فرمان آ چکے ہیں ان کی وجہ سے پھر اس کی بھی ویلیو ہے اور اس کا اصل مدار انہی فرامین پر ہے تو یہ کہنا کہ مجھے صرف صرف علی کی مجبوری ہے اور میں بالکل نہ مانتا تو مطلب یہ بنا کے پھر یہ مولا علی کا حکم اللہ کی حکم سے زیادہ مانتے ہیں یا مولا علی کا حکم اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے حکم سے زیادہ مانتے ہیں حالانکہ وہ ان کا حکم ماننا لازم ہے مگر درجہ بہ درجہ بعد میں آ کر سب سے پہلے فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے شریعت ان کی ہے اور اس کے بعد پھر اس شریعت کا مختلف زبانوں سے اظہار ہوتا ہے فرما علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کہ تجھ پر میری سنت بھی لازم ہے میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے تو وہ جا کے معاملہ بعد میں ہے تو اس طرح یعنی یہ کئی قسم کی پیدر پہ گمراہیاں ہیں جن کا یہ شخص جو ہے وہ مرتقب ہو رہا ہے اب یہاں جو اختصار کے ساتھ اس پر میں نے تفسرہ کیا میں ان آخری الفاظ میں تمام خطباء کو علماء کو مفتیان کرام کو پیران طریقت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں بار بار یہ چیز بیان کر رہا ہوں اپنے اسلاف کی جس کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا جس میں مکتوبات شریف کے اندر حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ آپ نے جو جلد نمبر دو کے اندر صفحہ چھاسی پہ دفتر دوم میں یہ لکھا کہ اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے قبول ہونے کی جو شرطیں ہیں اور عقیدے کی جو شرائط ہیں اس میں لکھا کہ اگر کسے محبت امیر را استقلالن اختیار کناد و حب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را درام مدخل نہ دہد از مبس خارج است و قابل مخاطبت نہ غرض ابتال دین است و حد میں شریعت می خواہد کہ بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وعلا علیہ السلام راہ اختیار کناد و از محمد با علی گرائد و او این الكفر و مہدوز زندگا و علی از وی بیزار است و از کردارہ در آزار یہ تین لائنیں تقریباً ہیں یہ بار بار میں پیش کر رہا ہوں اور اس کی طرف توجہ کا طلبگار ہوں یعنی یہ ایک ایک بات کا جواب دینے کی بجائے یا اس سے جو فساد لازم آ رہا ہے اس کا دروازہ بند کرنے کی بجائے اصل یہ جو اصول بتایا تھا مجدد صاحب نے اور دوسری جگہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس اصول کی خلاف ورزی کرنے والوں جتنے بھی ہیں صرف ایک عرفان شاہ نہیں بہت سے پیر بہت سے مولوی یہ اس صبح کے اس اصول سے بغاوت کر گئے ہیں جو سنی ہونے کا اصول ہے تو اس پر ان سب کا محاسبہ ہونا چاہیے وہ اصول کیا ہے اب یہ جو کلپ ہے اس کے ذریعے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ کون ان اصولوں سے ٹکرا رہا ہے مجدد صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو مستقلا مانے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں دخل نہ دے وہ بندہ بہت سے خارج ہے وہ مو لگانے کے قابل نہیں اس کی غرض دین کو باطل کرنا ہے اور اس کی غرض شریعت کو منہدم کرنا ہے وہ چاہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے بغیر کوئی راہ نکالے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی کی طرف آ جائے یعنی سرکار کو چھوڑ کے الیدہ رستے میں وہو این الکفر اور یوں ماننا این کفر ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور محض زندگیت ہے اور علی اس سے بیزار ہیں اور اس کردار سے ان کو تکلیف ہے کہ کوئی ان کو سرکار کے مقابلے میں مستقلاً رکھ کر مانے اب یہ جو کلپ ہے دو نوروں والا یہ طریقہ ہے مستقل ماننے کا یعنی ان کو ایک الیدہ حیثیت دینا جس میں سرکار کا کوئی دخل نہ ہو اب وہ کہہ سکتا ہے وہ تو مستقل ایک شخصیت ہے وہ تو خود ایک نور تھے وہ تو سرکار کے محتاج ہی نہیں ہیں ان کے ذریعے خود رب تک پہنچا جا سکتا ہے اور اس طرح ماننے کو مجدد صاحب نے کہا یہ زندگیت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں ماننا اور یہ محض کفر ہے کہ انہیں مستقل سمجھنا اس میں ان کی بڑی شان ہے بڑی شان ہے بڑی شان ہے مگر سب کچھ سرکار کے وسیلے سے ہے سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے یہ جو استقلالن والا پہلو ہے جس کو مجدد صاحب نے اس وقت نوٹ کیا تھا کہ جو ان کے لحاظ سے یہ ذہن میں لاتے ہیں یا ایسا تأثر دیتے ہیں یا ایسی تقریریں کرتے ہیں آپ نے فرما یہ شریعت کو منعدم کرنا چاہتے ہیں غرزہو ابتال دین یہ کوئی محبت اعلی بیعت نہیں ہے مجدد صاحب نے کہا یہ دین کو باطل کرنے والی باتیں ہیں ابتال دین اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یا المتقد کی شرع مستند میں یہ بتایا کہ لئی سہبو صحابہ تے لے زواتہم ولا حبو اہل البیعت تے لے الفسہم کہ صحابہ اور اہل بیعت رضی اللہ تعالیٰ نے میں سے کسی ایک کی محبت بھی ان کی زوات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے بَلْحُبُّهُمْ جَمِعًا لِوَصْلَاتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصولوں کی خلاورزی ہو رہی ہے اور خلاورزی کر کے اسے حبی اعلی بیعت کہا جا رہا ہے جبکہ ہمارے وزرگوں نے کہا وہ محبت اعلی بیعت نہیں وہ عدم شریعت ہے وہ ابتال دین ہے اس سے دین پورا باطل کیا جا رہا ہے اس بنیاد پر یعنی دین پر حملہ ہو رہا ہے ان طریقوں سے جو یہ تفضیلی تقریریں جس طرح کی کر رہے ہیں خواہ وہ پیر ہوں یا خطیب ہوں یا مفتی ہوں وہ اس طرح کی تقریروں کے ذریعے مجدد صاحب کے بقول دین پر حملہ کر رہے ہیں اور دین کو باطل کرنا ان کا مقصد ہے اور یہ دونوں حضرتیاں مجددین ان کے یہ دونوں حوالے میں بار بار پیش کر رہا ہوں لوگ کچھتے ہیں کیوں ان کے پیچے پڑے ہوئے ہو ان کا جرم کیا ہے وہ تو محبت احل بیت کی بات کر رہے ہیں تو یہ مجدد صاحب نے بتایا جرم ان کا یہ ہے وہ دین باطل کرنا چاہتے ہیں حد میں شریعت ان کا جرم ہے کیونکہ وہ اس طرح مان رہے ہیں اگرچہ بات مولا علی رضی اللہ عنہ کی کرتے ہیں لیکن استقلالاً ماننے کی بنیاد پر یہ جو ساری تقریر اس بیس میں جاتی ہیں اور دوسرا یہ اس کی مخالفت کرنے کی بنیاد پر اس اصول کو چھوڑنے کی بنیاد پر یہ ایک دو ہے نا کہ صرف محبت احل بیت قبول نہیں اور نقصان بھی کوئی نہ ہو بندہ بری ہو گیا تو اچھے عمل کا فائدہ نہیں ملا لیکن نقصان بھی نہیں ہوا تو ان بزرگوں نے کہا نقصان اتنا ہے کہ پوری شریعت کو منحدم کرنے والی یہ کوششیں کر رہے ہیں جس کے سے علی عزوہ بیزار است مولا علی خوش نہیں ہے ان سے وہ بیزار ہیں اور ان کے کردار سے درازار انہیں تقریف ہو رہی ہے کہ میں تو سرکار کا ایک غلام ہوں یہ ان کی شان ہے اور یہ پارٹنر بنا رہے ہیں ان کو اور پارٹنر بنانے والوں ہی وہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ فرشتے سے غلطی ہو گئی تھی اور واہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی تو پھر غلطی سے چلے گئے یہ وہ غنوب ہے کہ جس کی بیس پھر اس طرح استوار کی جاتی ہے اور آگے یہ لوگ بتا رہے ہیں تو یہ ضروری تھا اس فتنے کا اس لحاظ سے بھی بروقت جواب دینا جو بندہ ناچیز نے اختصار کے ساتھ اس جمعے کے وقت کے مناسبت سے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور میں اس موضوع کے لحاظ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آئیے کچھ عظمت و انوار کی باتیں کریں آئیے کچھ عظمت و انوار کی باتیں کریں غار میں بیٹھے نبی کے یار کی باتیں کریں آئیے کچھ عظمت و انوار کی باتیں کریں غار میں بیٹھے نبی کے یار کی باتیں کریں گر تمہیں مطلوب ہے گر تمہیں مطلوب ہے ظلمِ رفض کا خاتمہ گر تمہیں مطلوب ہے ظلمِ رفض کا خاتمہ بعد از نبوت افضل و مختار کی باتیں کریں انشاءاللہ اتوار کے دن جامعہ جلالیہ رضیہ مضل علیہ السلام میں سنی کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلہ میں پورے دن کا تنظیمی پروگرام ہو رہا ہے جس میں ہمارے فوضالہ کا بھی اجلاس ہے سالانہ مریدین کارکنان سب کو دعوت دی گئی ہے میں لائیو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو دعوت نہیں ملی تو میرے اس اعلان کو دعوت سمجھیں اور چونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے انیس فروری کو جو منار پاکستان پر ہم انشاءاللہ سنی کانفرنس منعقد کریں گے تو اس سلسلے میں انتظامات تشریر اور دیگر تمام معاملات کے لیے یہ کنونشن قوت اسلام بائیس کو اتوار والے دن جامعہ جلالیہ میں منعقد کیا جا رہا ہے جس کا پہلا حصہ صبح پہلی نشست آٹھ بڑی سے شروع ہوگی جو نماز زور تک برقرار رہے گی جاری رہے گی زور کی نماز کے بعد دوسری نشست ہوگی اثر کی نماز تک تو تمام حباب شرکت کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر داواجہ ان الحمدللہ رب العالمين